بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین منیر آپ کی خدمت میں حاضر شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ یاسین منیر سٹیچنگ میں میں نے پہلے شروع کیا تھا ٹروزر جینس فیزان کا جو بنایا ہے اب وہ ویڈیو ہو جاتی ہے بڑی اس لئے کمیز کی ویڈیو الگ بنائیں گے ویڈیو شروع کرتے ہیں کمیز کی کرتے ہیں یہ ہے کمیز کا ناب لمبائی 35 انچ تیرہ 15 انچ بازو 22 انچ آرم ہول ساڑھے ساڑھ اور نو انچ کف یہ چیسٹ ہے ساڑھے انیس اور گیرہ ہے 20 انچ اور کٹنگ شروع کرتے ہیں گیرہ اس کا 20 انچ ہے تو ہم رکھیں گے ساڑھے 20 آدھا انچ دباؤ 35 بھائی ایک انچ ایکسٹرا اس کی فرمایہ شاہ جی گول گیرہ کرنا ہے تو ایک انچ ہی دباؤ گول گیرے کے لئے آدھا انچ اوپر دباؤ آدھا انچ نیچے تیرہ ہے پندرہ فرنٹ والی سائیڈ پہ فرنٹ والی سائیڈ پہ دباؤں کنی پورا پورا رکھتے ہیں ساڑھے ساڑھ انچ یہ جینٹس میں لیڈیز میں نہیں لیڈیز میں دباؤں رکھتے ہیں جینٹس میں پورا پندرہ انچ لیڈیز کا اوپر سے شولڈر ڈاؤں جو کرتے ہیں ایک انچ جینٹس کا پونے دو ہوتا ہے لیکن یہ بچہ ہے اس لئے دیڑھ انچ آرم ہول ساڑھے ساتھ ہے تو ہم اس کو بھی سوا ساتھ دو سو تر کم رکھیں گے ٹیسٹس کی ہے ساڑھے انیس کیا ساڑھے انیس کا ہوتا ہے پونے دس اور یہ سوا دس اس کا نشان لگائیں گے اور یہاں پر بیس اور یہاں پر ساڑھے دس کا نشان یہ جو ساڑھے ساتھ گیا ہے اس کا آلکاس نشان اندر کی طرف فرنٹ کی کٹنگ تھوڑی سی اندر کی طرف ہوتی ہے پونے دو پونے دو پٹی ہم بنائیں گے تقریباً گیا رائنس کہہ رہا تھا پٹی چھوٹی بنائیں یہ بیہن کی گھلائی گراس یہ ہو گئی فرنٹ کی کٹنگ پاکٹ کا نشان پانچ انچ بڑو کا ہو تو ساتھ لگتا ہے اس کا ہم ساڑھے چھے لگائیں گے اس کے بعد پھر پانچ انچ یہ ٹک اسی طرح اور جنٹ فرنٹ کی کٹنگ ہو گئی تھی یہ فرنٹ کی کٹنگ ہے اور بیک کی کٹنگ اسی کے اوپر فرنٹ بٹھائیں گے بیک کی کٹنگ دو انچ اوپر سے لمبائی زیادہ ہوتی ہے یہاں سے دو انچ ایدھر سے بھی تیرہ چونکہ پندرہ انچ تھا فرنٹ کا دباہ کا مارجن نہیں رکھا پورا ساڑھے ساتھ مکمل پندرہ کا ہاف ساڑھے ساتھ ہے وہ رکھتے ہیں اور بیک کو دباہ رکھتے ہیں آدھا انچ زیادہ یہ چیزیں دیکھنے ملی ہیں ان چیزوں کو غور کرنا ہے یہ ہے آسان طریقے تیرہ اس کا نہیں الگ ہوگا اس کا ساتھ ہی ہوگا تیرہ الگ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ پہنچ ہے اسے کی تیرے کی کٹنگ یہاں سے ڈیڑھی سبا انچ لگا ڈیڑھی فرنٹ کی کٹنگ سلائی کا مارجن نہیں رکھا بیک کا مارجن رکھا ہے دیکھیں اس کو جب ایسے فولڈ ہوگا تو یہ بلکل برابر ہو گیا اس کو دیکھیں یہ بلکل برابر آیا بیک کا ایکسٹر ہوتا ہے یہ اور اس کی جو سی پٹی کا نشان لگایا ہے درمیان سے کٹنگ کریں ابھی فرنٹ کو کارنا ہے بیک کو نہیں کٹنگ یہ فرنٹ پٹی کٹنگ ہو گئی ہے بیک کو بھی نشان لگا لیں گے پاکٹ کے کیونکہ اس کے گول گہ رہا ہے اس کو بس نوک سے یہ لکھا سا یہاں سے نہیں کرنا یہ بس نوک سے یہ گول گہرہ بھی کیسے نکلے گا یہ بھی بتائیں گے اور سامنے پٹی اور بین بھی لگا کے دکھائیں گے یہ ہے گول گہرہ یہ دیکھیں یہ گول گہرہ کی صرف اتنا ہی کٹنگ کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا زیادہ کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا یہ ہو گیا فرنٹ بیک کی کٹنگ اور بازو کی کٹنگ کریں گے یہ بازو کی کٹنگ کریں گے بازو ہے 22 انچ تیار 2 انچ کا کف لگے گا اس لیے اس کو 22 انچ سے ایک انچ کم 21 انچ کا یہ نشان لگا ہے یہ سیدھا اور یہاں سے تقریباً ڈائی سے پونے تین انچ کا نشان لگائیں گے اور یہ گولائی بازو کی یہ بازو کی کٹنگ نو انچ کا کف ہے ساڑھے چار آدھا انچ دبا جونس ہے پانچ اور اوپر پلیٹ جو چھوٹے آتے ہیں کف کے اوپر اس کے لیے تقریباً پونہ انچ دبا اگر نو انچ کا کف ہے تو یہ ساڑھے پونے چھے انچ تقریباً اس کا آئے گا فٹنگ میں بازو بچے کہتے ہیں یہاں سے آرم ہول ساڑھے ساتھ تیار تھا آدھا انچ دباؤ آٹھ آئی آٹھ انچ کا نشان یہ جو سیدھا نشان لگایا اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف لے جائیں گے فٹنگ میں مانگتے ہیں فٹنگ والا یہ اور اس کو پٹنگ دار یہ بازو کی کٹنگ یہ درمیان میں نشان اور فرنٹ کی یہ کٹنگ پوز اس کو پٹی نہیں لگائیں گے یہ آسان آسان طریقے ہیں تقریباً ساڑھے چار انچ کا نشان لگا کے اس کو بھی ٹوک جیسے گیرے کو فولڈ کرتے ہیں ویسے اس کو بھی فولڈ کریں گے اور کف لگا دیں گے یہ ہو گئی بازو کی کٹنگ اور یہ فرنٹ بیک کی کٹنگ یہ ہو گئی کمیز کی کٹنگ یہ سائیڈ کی پاکٹ کٹیں گے یہ ڈبل دونوں طرف فامنے پاکٹ نہیں لگاتے بچے اور سائیڈ پہ دونوں بھی پاکٹیں آئیں گی یہ ڈبل کپڑے کو فولڈ کیا ہے دو پاکٹیں کٹھی ہی کٹیں گی بڑے کے لیے ساتھ ہی چوتا ہے یہ چھوڑا سا چھوڑا چھوڑائی تقریباً ساڑھے چھے اس کی لمبائی ساڑھے ٹھارائیں چھے اور اس کو تھوڑا سا کراؤں یہ در میاں میں نشان یہ ہو گئی پاکٹ پاکٹ یہ کیسے لگائی جاتی ہے یہ بھی دکھائیں گے یہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے بس ایک طریقہ کار ہے گروہ میں لگانی بہت مشکل ہوتی ہے ایسے لگتا ہے بہت مشکل لیکن اس کا طریقہ بہت ہی آسان یہ ہم بتائیں گے کیسے لگتی ہے اور یہ ہو گئی کٹنگ